جبکہ بشرا بی بی کا اپنے کھانے میں زہر ملائے جانے کا الزام بانی چیرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ کہتی ہے شبہ میراج کو میرے کھانے میں ٹوائلٹ کلینر کے تین قطرے ملائے گئے تحقیق سے پتا چلا کہ کلینر سے ایک مہبات طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے مجھے آنکوں میں سوجن سینے اور میدے میں تکلیف رہتی ہے جیل میں ہوں الزامات ثابت کرنے کے لئے ثبوت کہاں سے لاؤں مجھے جیل میں کسی نے ٹوائلٹ کلینر ملانے کا بتایا بانی پی ٹی آئی نے احتساب عدالت کے جج کو کہا بشرا بی بی کو بنی گالا میں زہر دینے کی کوشش کی گئی ان کی جلد اور زبان پر نشانات ہیں چوکت خانم کے ڈاکٹر آسم سے مکمل میڈیکل چیک اپ کروانے کا حکم دیا جائے اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سمات بانی پی ٹی آئی نے احتساب عدالت کے جج ناصر جاویز رانا کو بتایا کہ بشرا بی بی کو بنی گالا میں زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے ان کی جلد اور زبان پر نشانات ہیں ان کا مکمل میڈیکل چیک اپ کرانے کا حکم دیا جائے مزید کہاں انہیں پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے بانی چیرمنن نے مطالبہ کیا کہ بشرا بی بی کا تیبی معاینہ شوکت خانم کے ڈاکٹر آسم سے کروانے کا حکم دیا جائے بشرا بی بی نے بھی عدالت میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں شبہ میراج کے روز کھانے میں ٹوائلٹ کلینر کے تین خطرے ملا کر دیے گئے تحقیق سے پتا چلا کہ ٹوائلٹ کلینر سے ایک ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے انہیں آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے سینے اور میدے میں تکلیف ہوتی ہے کھانا اور پانی بھی کڑوا رکھتا ہے بعد ازاں عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو بشرا بی بی کے تیبی مانت سے متعلق تفصیلی درخواست دینے کی ہدایت کر دی